السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست مویز کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز جیسے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں جو ہے ویڈیو میں بیٹنگ سے ریلیٹڈ ٹپس اور ٹرکس دیتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ خاص جو ہے وہ انفرمیشن دینے لگا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لئے آگے چل کے ایزا پنٹر بیٹنگ میں بہت جو ہے وہ یوسفل ثابت ہوگی تو فرینڈز جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے فوٹوال پہ اگر آپ فوٹوال کو لیں کیونکہ بسیکلی میں خود بھی فوٹوال پہ بیٹنگ کرتا ہوں تو آپ فوٹوال کا کوئی میچ دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اوپر بیٹنگ کرنی ہو سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان میچز کو دیکھنا ہے جو کہ ابھی آپ یہاں سے جائیں سٹارٹ ہونے میں جن کو کیونکہ آج کا دن ایک دن میں بارہ گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ دو آورز رہتے ہوں کوئی میسٹارٹ ہونے میں تو یا چار تو آپ سٹینڈ کر دیا کہنے یہاں سے آپ نے جرمنی میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ جرمنی برنس لگا ٹھیک ہے برنس لگا پہ آپ دیکھیں جرمنی کے دو میچ ہیں ٹھیک ہے دو میچ ہیں ڈیولی وان کے جو ہے اور ٹو پائنٹ فائف تری ہے ٹھیک ہے ڈینامو ڈیسٹین اور پیڈر بون زیرو سیون ان میں اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چیز دیکھنی ہوگی کیونکہ دونوں ٹیموں پہ تو اگر آپ لگاتے ہیں تو دیفنیٹلی ایک ٹیم تو جیتے گی یا فٹبال میں جو ہے وہ یہ چیز آج کل جو ہے دیکھنے میں بہت زیادہ ہے کہ میچ ڈرا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میچ ڈرا ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ یا تو دونوں ٹیمیں گول نہیں کریں گی یا دونوں ٹیموں کی جو ہے وہ ایکول نمبر آف گولز ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنے کے لئے کہ اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگا رہے ہیں اپنا پروفٹ مارجن نکال کے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فرض کریں چار ہزار ہے تو آپ ٹو پائنٹ فائف تری والی پہ لگائیں گے چار ہزار دو ہزار ٹھیک ہے دو ہزار آپ اس پہ لگائیں گے تو آپ کو پانچ ہزار ملے گا ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ وٹو پہ دو ہزار لگائیں گے تو آپ کو پانچ ہزار ایک سو اصیر پہ ملے گا یعنی اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگائیں گے فرینڈز وی ون پہ بھی ٹو تھوزنڈ اور وی ٹو پہ بھی ٹو تھو تھوزنڈ تو ٹوٹل آپ کا فور تھوزنڈ investment ہوگی جس پہ profit آپ کو پانچ ہزار w1 پہ میرے اور پانچ ہزار ایک سو سی جو ہے وہ w2 پہ میرے اب اگر آپ یہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے دونوں ٹیموں پہ لگوایا ہے اپنا amount of bet ٹھیک ہے آپ نے investment کی ہے اپنی دونوں ٹیموں پہ تو آپ کو save set پہ کیسے رکھا جائے گا اپنا آپ آپ save set پہ تب بھی رکھیں گے کہ میں اپنے ہر ہر ویڈیو میں میں آپ کو ایک suggestion دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کی statistics کو چیک کریں statistics میں آپ کو اس ٹیم کی past history پتہ ہونی چاہیے جیسے کہ اب یہاں پہ w1 نے 3 جیتے ہیں w2 نے 2 جیتے ہیں اور draw ایک ہوئے تو آج کے اس میچ میں یہ chances بہت زیادہ ہیں کہ یا تو جو ہے وہ w2 گول کرے گی جیتے گی یا جو ہے میچ draw ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیونکہ number of draw matches اگر آپ statistics پہ دیکھیں تو ایک ہے تو آج بہت زیادہ chances ہیں کہ یا تو میچ draw ہو جائے گا دونوں ٹیموں کی بیچ میں یا دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم جیتے گی تو یہاں پہ اگر آپ اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں number of draw matches 1 ہیں تو آپ اس کو چھوڑیں ٹھیک ہے آپ کوئی اور ٹیم دیکھیں اس طرح آپ statistics پہ جائیں اور ان کی جو ہے یہ دیکھیں اس ٹیم نے جو ہے دو matches draw ہوئے ہیں دو جیتے ہیں دو ایک ٹیم نے جیتے ہیں دو ایک نے دو draw ہوئے ہیں تو آج کے اس میچ میں chances بہت زیادہ ہیں کہ یہ جو ٹیمیں ہیں یہ جو ہے match یہ کوئی ایک ٹیم جیتے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ 200 لگاتے ہیں w1 پہ تو یہ 5700 یعنی 1700 آپ کو profit ہوتا ہے ادھر w2 پہ آپ لگاتے ہیں 2000 دیکھیں فرینڈز بہت زیادہ profit ہے بہت زیادہ تو اگر آپ اس طرح فرینڈز اگر لگاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ آپ جو ہے save side پہ رہتے ہوئے کس طرح جو ہے batting کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ جو آج کی ویڈیو تھی اس نے basically آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو چیز وہ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگاتے ہیں جیسے کہ مجھے پچھلی ویڈیو میں کسی بھائی نے کمنٹ کیا کہ یار بھائی تھوڑا بہت ڈراغ کا بھی بتا دیتے تو میں نے آپ کو ڈراغ کا یہ golden rule دیا ہے کہ اگر آپ دونوں ٹیموں پہ equally divide کر کے لگا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھتے ہیں static 6 میں جا کے کہ ان دونوں ٹیموں کے ڈراغ میچز دو یا تین سے زیادہ ہوں یہ جو ان کا current میچ ہو رہا ہے اس سے پچھلے ان میں جو number of ڈراغ میچز ہیں وہ دو یا تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں تو پھر اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگائیں گے تو definitely ایک ٹیم ضرور جیتے گی اور آپ کی جو investment ہے وہ safe رہے گی تو basically یہ میں نے آپ کو trick بتانی تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو trick پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کانڈلین کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں اور subscribe کر لیا اگر میرے چینل کو اور bell icon کو پریس کرنا منت بھولیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا notification ٹیملی ملتا رہے ٹھیک ہے friends تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ دونوں ٹیموں پہ لگائیں گے تو آپ کی investment کیسے safe رہ سکتی ہے کہ میچ یعنی میچ draw نہ ہوں آپ نے دونوں ٹیموں پہ لگایا اگر میچ draw ہو گیا تو آپ کی ساری ویڈیوز زیادہ ہو جائے گی تو اس سے بچنے کا golden rule کیا ہے اس سے بچنے کا golden rule یہی ہے کہ آپ statistics پہ جائیں اور number of draw matches دیکھیں اگر تو دو یا تین ہیں یا ایسے زیادہ ہیں تو پھر آپ دونوں ٹیموں پہ ایک لئے divide کر کے لگا دیں لیکن اگر وہ اس سے کم ہیں تو پھر آپ کو میری یہی suggestion ہوگی ہے یہی advice ہوگی کہ آپ دونوں ٹیموں پہ ویڈیو پسند آئے گی اپنا بہت خیار رکھنا دعاو میں آدھ رکھے گا اپنے بھائی کو اللہ حافظ